لوٹ مار ایسوسییشن نے عثمان بزدار کی نیب طلبی پر توفان کھڑا کر دیا شراب لائسنس کا اختیار صرف ڈی جی ایکسائس کے پاس ہے ڈی جی ایکسائس کا جاری لائسنس محتل کر دیا سارے معاملے میں عثمان بزدار پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام سمجھ سے بالاتر ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفاع میں سامنے آگئے بولے عثمان بزدار نیب کے سامنے قابل احترام انداز میں پیش ہوں گے اور تمام سوالات کے جوابات دیں گے نیب نے وزیر اپنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کو بارائی درست کو طلب کیا جس کے اوپر اپوزیشن نے اور آل پاکستان لوٹوان ایسوسییشن نے اور بیڈیا میں کچھ دوستوں نے بڑا جناب اختفال کھڑا کیا اس ایشو کے ساتھ سی ایم سیکٹیریٹ کا اور سی ایم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیگلی یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور اس کے ڈی جی کا یا پراؤنگٹیو ہے اور اختیار ہے کہ وہ کسی فائیس سار ہوتل کو شراب کا لیسائز دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اور ڈی جی ایکسائز نے جب میڈیا میں آج سے کئی ماہ پہلے اس میں تھوڑی شہواز بلان ہوئی تو وہ لیسائز کینسل کر دیا اس ہوتل کو جناب اس کے حق میں فیصلہ ہوا اور ڈی جی ایکسائز کا جو فیصلہ تھا اس کو سیکسائید کر دیا گیا اور انہیں لیسائز دینے کا دوبارہ حکم دیا اور ان کو اس حکم کے مطابق ہائی کوٹ کے دوبارہ اس کو لیسائز دے دیا گیا یہ ایک ٹوٹل کہانی ہے اس میں ایک کروڑا روپے کی رشوت سی ایم صاحب کی طرف سے یا کوئی سی ایم سیکٹیریٹ یا سی ایم صاحب کا روزہ ریگلیشنز کو وائلیٹ کر کے کسی قسم کا کوئی ڈیسین کرنا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر نائب نے بلایا ہے وزیلہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کو انشاءاللہ پوری گریس فوری اور رسپیکٹ کے ساتھ احترام کے ساتھ اور روزہ ریگلیشنز کے مطابق وزیلہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب نائب کے سامنے پیش ہوں گے